ہیلو سلام علیکم ویلکم تو آن لائن کوچنگی کیٹ میں تو آج سے ہی ہم نے اپنا کورس سٹارٹ کر دیا جس میں ہم آپ لوگوں کو فرسٹ یر سے سٹارٹ کر رہے ہیں فیزیکس چپٹر ون سے جس میں آپ کو دیپرنٹ قیسٹنز کرائیں گے دیپرنٹ ٹریکس دیپرنٹ کانسٹرٹ اس کے ساتھ ہم کمیسٹری بھی کریں گے تو یہاں پر ہم نے جو قیسٹن اٹھایا ہے یہ بہت ایمپارٹن ہے انٹرٹس کے لیے والے سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ if velocity force and time are taken to be the fundamental quantities then find the dimensional formula for mass and energy ہم دونوں کے لیے فائنٹ ٹر رہے ہیں question میں آپ سے کسی اے کا پوچھے گا یا تو آپ سے mass کا پوچھے جائے گا یا تو آپ سے energy کا پوچھے جائے گا تو ہم چلتے ہیں پہلے mass کے لیے فائنٹ کرتے ہیں پھر energy کے لیے فائنٹ کریں گے لیکن آپ پہلے question کو سمجھ لیجئے question میں ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں وہ کہہ ہے کہ اگر ہم velocity force اور time کو fundamental consider کریں کیا کریں fundamental consider کریں تو پھر dimension of mass کیا ہوگا اوکے تو dimension of mass اب کیا ہے ایڈاس capital M تو اس کے بعد کیا ہوگا velocity تو fundamental نہیں ہے force تو fundamental نہیں ہے لیکن اگر ہم consider کریں question میں کہہ رہے ہیں اگر ہم consider کریں تو پھر کیا ہوگا تو it's so simple میں جو steps کر رہا ہوں اس کو آپ لوگ پالو کریے گا ہم نے کیا کرنا ہے جس کے لیے ہم نے پائنٹ کرنا ہے ہم نے کس کے لیے پائنٹ کرنا ہے mass کے لیے پائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم mass کا dimension لے لیں گے mass کا dimension کیا ہوگا capital M اوکے وہ ہم کر لیں گے اور وہ برابر ہوگا the dimension of velocity مطلب یہ جو ہمیں given ہے velocity force and time so the dimension of velocity کیا ہوتا ہے L T minus 1 اوکے اس کو میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں کو نظر آجائے اوکے یہ ہمارے پاس کیا ہے L T minus 1 it has a dimension of velocity and to the multiplication our dimension of force drop ہوگی 1 ہوگا force کی dimension کیا ہے L M L T power minus 2 and to the multiplication جتنے بھی آپ ہوگی 1 ہوتے ہیں سب کے dimension کو اپنے multiplication میں لکھ لینا ہے ٹھیک اوکے اب ہم نے next tip میں کیا کرنا ہے next tip میں ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے کیا لیا M dimension اپنی جگہ L T power minus 1 power A اس کے اوپر power L N I یہاں پر جو آیا ہے M L T M L M L T minus 2 whole power B آ جائے گا اور یہاں پر T power C آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس M power B آ جائے گا into L power B آ جائے گا into T power minus 2 B اور N to T power C ہم نے کیا کر دیا ہم نے اس C ہم نے اوپر جو power لکھے تھے A B C ہم نے اس کو ملٹیپلائیڈ کر دیا اچھا اب اس کے بعد ہم نے کیا کر دینا ہے یہ جو same ہمارے پاس ہوتے ہیں let's suppose یہ M تو اپنی جگہ یہاں پر آ گئے یہاں پر جس کو جو same L یہاں پر ہے L یہاں پر ہے تو اس کے جو powers یہ وہ add ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس سمیت کا rule ہے تو یہ L power A plus B آ جائے گا اور ہمارے پاس M power B آ جائے گا M کا کوئی ساتھ ہی نہیں ہے اے ٹھیک ہے نا اچھا ساتھ نہیں اس کا کوئی نہیں ہے پھر ہمارے پاس T power اس کے power کیا ہے 1-A 2-B اور 3- 2-C ہے تو ہمارے پاس minus A minus 2B and plus C اس طرح آ جائے گا دیکھیں آپ نے کوئی نظر آ رہا ہے کہ میں نے کیا لکھ دیا تو اس کو دیکھیں اچھا اب next tip میں کیا کرنا ہوگا یہاں پر ان کو لپٹ سینڈ اور رائٹ ہنڈ سینڈ کو ہم نے کمپیر کرنا ہوگا تو اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کہ کیا ہوگا یہاں پر M ہے تو یہاں پر ہم نے M کو تلاش کرنا ہے تو وہ یہاں پر ہے تو اس کا power کیا ہے B ہے اس کا power کیا ہے وہ 1 ہے ٹھیک ہے نا تو B is equal to 1 آ جائے گا ایک ایک بات ہو گیا اب ہمارے پاس L کیا ہے یہاں پر L power A plus B ہے لپٹ سائٹ پر کوئی L نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ A plus B is equal to zero آ جائے گا اس کو بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا اس بات کا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہاں پر B کی ویلیو لگا لیں کس چیز کی ویلیو لگا لیں اگر ہم یہاں پر B کی ویلیو لگا لیں تو B کی ویلیو ہمیں given ہے وہ 1 ہے تو A ہم کس طرح لگیں اس کو یہاں پر دیکھئے یہ ہمارے پاس آ جائے گا A sorry sorry ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پر دیکھئے میں لوگ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس A آ جائے گا plus 1 is equal to 0 آ جائے گا اوکے اب ہمارے پاس A کی ویلیو کیا آ جائے گی A کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی minus 1 اس کو بھی آپ لوگ نے کیا کرنا یاد رکھنا ہے ہمارے پاس B کی ویلیو آ گئی A کی ویلیو بھی آ گئی اب بار ویلیو آپ C پائنٹ کرنے کی تو اب یہاں پر دیکھئے L کو ہم نے کمپیئر کر لیا M کو کمپیئر کر لیا T رہتا ہے لیف چائٹ پر کوئی T نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو power ہے power کیا ہے minus A minus 2 B ہے and plus C ہے یہ ہمارے پاس کس چیز برابر ہو جائے گا یہ بھی 0 کے برابر ہو جائے گا تو minus یہاں پر ہے اور A کے ساتھ اپنا minus ہے تو یہ plus 1 ہو جائے گا یہ minus 2 ہو جائے گا اور c ہو جائے گا is equal to 0 تو ہمارے پاس C کی ویلیو کیا آجائے گی یہاں اگر ہم C کی ویلیو نہیں نکال تو ہمارے پاس 1 آجائے گی اچھا تو ہم نے کیا کر دیا ہم نے A B اور C کی ویلیو پائنٹ کر دی ٹھیک ہے A کی ویلیو ہمارے پاس آگئی minus 1 اوکے B کی ویلیو آگئی ہمارے پاس 1 اور C کی ویلیو آگئی 1 تو دیکھیں اس کو یاد رکھے یہاں پر E B کی ویلیو آگئی C کی ویلیو آگئی اب یہاں پر M کی چیز کے برابر تھا وہ برابر تھا dimension of velocity power A کس طرح تھا یہاں پر دیکھئے یہاں پر n to the dimension of force power B n to the dimension of time power C so M the dimension of M ہمارے پاس یہ آگئیا V n 2 A کی ویلیو minus 1 and F B کی ویلیو ہمارے پاس آگئی 1 and the ویلیو of T is also 1 so we get our answer and it was so simple بہت اچی طریقے سے simple طریقے سے اپنا answer نکالا یہ ہمارا dimension of M mass dimension کیا ہے وہ یہ ہو گیا dimension of mass اب اس same method سے ہم کریں dimension of what dimension for energy تو ہم چلو چلتے energy hello so let's go for dimension of energy it is also easy دیکھ to to be able to know how to to use to how to use to use to mc square is equal to mc square بہت ایزی ہوگا آپ لوگوں کے لئے اوکے جا پھر بھی آپ انرڈی کا دیمینشن فائنڈ کرنا چاہے تو ایزی کو ٹو ایم سی سکوئر آپ یوز کریں اچھا اب یہاں پر ہم انرڈی کا دیمینشن پائنڈ کر رہے تو انرڈی کا دیمینشن وہ برابر ہوگا دیمینشن آف ایم دیمینشن آف سوری 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 اس کو میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر ڈیمینشن آف ویلاسٹین ڈیمینشن آف ویلاسٹین پاور اے ڈیمینشن آف کیا کہتے اس کو فورس پاور بی ڈیمینشن آف ٹائم پاور سی اب یہاں پر انرڈی کا دیمینشن کیا لیں گے ہم ایم سی سکوئر تو اس کا مطلب ہے کہ ایم اوکے اور ہمارے پاس اس کا پاور کیا جائے گا یہ ہمارے پاس م آگیا یہاں پر ٹی مائنس ٹو پاور بی لکھ لیں گے اور یہاں پر ٹی پاور سی بھی لکھ لیں گے اچھا اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں میں کھلر کو چینج کر رہا ہوں اٹس شوڈ بی ریڈا سو یہاں پر دیکھئے ایم ایل ٹی مائنس ٹو آگیا یہ اپنے جگہ اس کو نہیں چڑھنا یہاں پر میں نے آپ کو پچھلے والے اگزیمپل میں بتا دیا کہ ہم کیا کریں گے ہمیں اس کو ملٹیپلائیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایل پاور اے آ جائے گا ٹی پاور مائنس اے آ جائے گا اور یہاں پر ایم پاور بی آ جائے گا ایل پاور بی آ جائے گا اور ٹی پاور مائنس ٹو بی آ جائے گا اور یہاں پر ٹی پاور سی آ جائے گا تو یہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو یہ اپنی جگہ یہ جو والا ہے میں اس کو ہمیں ڈالیتا ہوں یہ اپنی جگہ M L T minus 2 یہ اپنی جگہ M L square T minus 2 کے اب یہاں پر دیکھئے ہمارے پاس یہ جو سیم ہے M M پہلے اٹھا لے تو M صرف ایک ہے ہمارے پاس M power B ہو جائے گا پھر ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں یہاں پر L ہے تو L ہمارے پاس A ہے یہ L ہے دوسرا یہ ہے ٹھیک ہے نا تو L A plus B آجائے گا similarly اسی طرح ہمارے پاس T power minus A minus 2 B and plus C آجائے گا اوکے اب یہاں پر دیکھیں سیمیلر کو ہم نے کمپیر کرنا ہے تو یہاں پر M ہے یہاں پر M موجود ہے تو M power B ہے تو مطلب یہ ہے یہاں پر M power 1 ہے تو M power B is equal to M power 1 تو اس کا مطلب ہے کہ B کی ویلیو کیا گئی یہاں پر M power B ہے وہاں پر L 1 ہے تو L تو یہاں پر A plus B is equal to L کی power 1 ہے یہاں پر L left side پر تو 1 آجائے گا یہاں پر B کی ویلیو لگا لیں تو B کی ویلیو کیا آجائے گا ب کی ویلیو بھی 1 ہے تو A plus 1 is equal to what it is 1 so A is equal to zero کیونکہ 1 اس طرف چلا جائے گا تو یہ zero ہو جائے گا پھر ہمارے پاس next آتی ہے ویلیو اب C تو ہم کیا کریں گے minus A minus 2 B plus C وہاں پر T کی ویلیو کیا ہے دوسری طرف وہاں پر T کی ویلیو کیا ہے minus 2 ہے تو ہمارے پاس کیا جائے گی minus 2 and one thing is sorry یہاں پر L کی ویلیو کیا ہے L کی ویلیو 2 ہے تو اس کو ہم character لیتے ٹھیک ہے پھر بعد میں مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ اگر یہ غلط آتا ہے تو پھر answer غلط ہو جائے گا تو یہ 1 نہیں ہے یہ ہمارے پاس is equal to A plus B is equal to 2 ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ velocity کا square تھا تو یہاں پر square موجود ہے L کے اوپر تو اس کا ویلیو 2 آجائے گا تو A پر اگر 2 minus 1 اگر پھر ہم کر لیتے ہیں تو A کی ویلیو کیا ہے کہ A کی ویلیو 1 آئے گی تو keep in mind چھوٹی چھوٹی غلطی نہیں کرنا تو یہاں پر A minus 1 تو مطلب آپ دیکھیں یہاں پر یہاں پر minus 1 ہوگا کیونکہ A کی ویلیو 1 ہے minus 2 ہو جائے گا کیونکہ B کی ویلیو 1 ہے and plus C is equal to minus 2 okay تو minus 2 اب یہاں پر دیکھیں C is equal to minus 2 یہاں سے minus 3 آ جائے گا minus 3 اس طرف چلا جائے گا تو plus 3 ہو جائے گا تو C is equal to plus 1 تو A کی ویلیو بھی آگئی B کی ویلیو بھی آگئی C کی ویلیو بھی آگئی اب ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل سی بات ہے ہمارے پاس 3 ویلیو آگئے A کی ویلیو بھی 1 ہے B کی ویلیو بھی 1 ہے and C کی ویلیو بھی آگئے So we have اب ہم نے کچھ نہیں کرنا we have to just go above and یہاں پر دیکھیں A کی ویلیو لگا لے B کی ویلیو لگا لے C کی ویلیو لگا لے so let's do ہم آپ کے لئے کرتے ہیں یہی بھی ہم آپ کے لئے کرتے ہیں so let's go here and we will write here and energy کا dimension new ہمارے پاس is equal to weave یہ ہمارے پاس یہ ہی ہوگا so it's so simple bro so it will be T wow that's great it یہ ہمارے پاس کیا گیا dimension of energy one more thing آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اکثر options میں یہاں پر K لگا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ K بھی لگا ہوتا ہے so don't worry don't worry آپ لگ سکتے ہیں as a constant کیونکہ ہر ایک فارمولے میں a constant ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی constant ہوتا ہے ہم use کریں mv2 تو یہ K ان لوگوں نے 1 و 2 کیلے لگا ہوتا کیونکہ dimension میں امیٹر نہیں کرتا اگر آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ option میں اگر دیا ہوتا ہے تو don't worry یہ تھے ہمارے پاس 2 examples ہم اور بھی اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اس کے آگے ویڈیو آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھیں انشاءاللہ ہم بہت جلدی کورس کور کر لیں